بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حکیم محمد فضال کمو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دواقنہ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست حیر و آفیہ سے ہوں گے اس دور حاضر میں بہت سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں لوگوں کے چہروں پر بڑھا پہ کے اثار نظر آنا شروع جاتے ہیں جلد ہی تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ دیر تک جوان رہیں اور جوان نظر آئیں آج اس ویڈیو میں اس موضوع پاتھ بات کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے سوادہ اصل کر سکیں تاکہ آپ کو ہر وانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی بار وقت مل سکیں آج اس ویڈیو میں چار ایسی گلتیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جس کی وجہ سے انسان جلد بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ بھی ان گلتیوں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان گلتیوں سے پرہیز کر کے دیر تک جوان رہ سکیں میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ چار کام انسان کو جلد ہی بڑا کر دیتے ہیں نمبر ایک رات کو دیر سے سونا یعنی جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اگر نیند پوری نہ ہو تو انسان کا پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے اگر انسان رات کو زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت بنا لے تو انسان یہ عادت بہت ہی جلد بڑا پہ کی طرف لے جاتی ہے نمبر دو جو آدمی زیادہ مباشرت کرتا ہے زیادہ سیکس کرتا ہے وہ بھی بہت ہی جلد بڑا ہو جاتا ہے حاد سے زیادہ مباشرت بھی انسان کو جلد بڑا پہ کی طرف لے جاتی ہے اور بڑا پہ جلد موت کی وجہ بنتا ہے اور تیسری وجہ ہے جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے اور جو لوگ خالی پیٹ ہی کام پر دفتر یا آفس پر چلے جاتے ہیں وہ جلد ہی بڑا پہ کی طرف چلے جاتے ہیں ان کا جسم کمزور ہونا شروع جاتا ہے خالی پیٹ کام کرنے سے جسم دن با دن کمزور ہونا شروع جاتا ہے اسی لئے صبح کا ناشتہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ صبح کا ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان بکھا کام پر اگر جائے گا تو اس کو تھکن ہونا شروع ہو جائے گی اور تھکان کی وجہ سے کمزور ہونا شروع جاتا ہے اور چوتھی وجہ ہے جو آدمی غم یا پریشانی میں مبتلا رہتا ہو جو لوگ اکثر غم و پریشانی میں مبتلا رہنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آدمی بھی بہت ہی جلد بڑا پہ کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو شدت احتیار کر رہتی ہیں کیونکہ وہ مسائل کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی ہے جس سے انسان بہت ہی جلد بڑا ہو جاتا ہے میرے دوستو پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس بماری اس شدت سے بھی بچ سکیں گے بہت اور میرے دوستو اگر آپ یہ چار کاموں پر عمل کر لیں اپنی صحت کا خیار رکھیں آپ دیر تک جوان رہیں گے اگر ان کے متبادل چلیں گے تو آپ جلد بڑا پہ کی طرف جائیں گے اور جب بڑا پہ کی طرف جائیں گے تو جلد آپ کی صحت بگڑنے کے ساتھ آپ